اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ریس پریز پی ایس ایل کا دوسرا ایلیمینیٹر آج کھیلا جائے گا بشاوہ ظلمی ورزز لاہور کلندرز کا درمیان آج کس ٹیم کا سفر ختم ہوگا کون سی ٹیم فائنل کے لیے کالیفائی کر جائے گی ملتان سلطان کے مقابلے کے لیے اور کس ٹیم کا گھر کا ٹکٹ بک ہوگا یہ آج کچھ ہی دیر میں پتہ چلی جائے گا اگر ہم دونوں ٹیو کو پچھلی کچھ کارکردگیوں کو دیکھیں تو لاہور کلندر تو ملتان سلطان سے ہار کے آ رہے ہیں بلکہ بہت برے طریقے سے ہار کے آ رہے ہیں سیونٹی سکس رن پہ ہی لاہور کلندر آلاؤٹ ہو گیا تھا اس محل میں ملتان سلطان نے ایک وانسائیڈ مقابلے میں لاہور کلندر ان کے ہوم کراؤنڈ پر شکلز تھی لاہور کلندر پچھلا میں بہت بڑے مارجن سے آ رہے ہیں کراچی پانے اس سیزن میں وہ کوئی میچ بھی چیز کرتے ہوئے نہیں جیتے جتنے بھی میچز لاہور کلندر جیتا ہے وہ پہلے بیٹنگ کی ہے انہوں نے اچھے رنز پوٹ کی ہے ان کی بہت زیادہ سٹرانگ ہے تو انہوں نے اپنی بولنگ سے سیکنڈ میں دوسرے دوسری ٹیم کو کنٹین کیا اور وہ ٹوپ میچ جیتنے کی طرف گئے تو چیسنگ میں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے لیکن لاہور کلندر کی بیٹنگ کو کلک کرنا پڑے گا اس میں بہت زیادہ کنسسٹینٹلی انہوں نے پرفارنگ کیا لیکن پچھنے دو میچ سے ان کی جو بیننگ سٹیک ہے وہ ٹوٹ چکی ہے تو دیکھتے ہوں آج کیسا کمبیک کریں گے پشاور ظلمی کل ہرا کے آ رہے ہیں اسلام آئی نائٹڈ کو بلکہ پچھنے دونوں میچز میں انہوں نے اسلام آئی نائٹڈ کو ہرایا لیگ سیج کا اخری بھی ان کا اسلام آگ کے اگنس تھا اور کل والا میچ بھی ان کا اسلام آگ کے امیر زمان نے بالنگ کرائی دین اس کے بعد سلمان عشاء جس طرح بالنگ کراتے کے نظر آئے اور عظمت اللہ عمرزہی نے بھی ان کا بڑا اچھا ساتھ دیا انہوں نے بیاسی رن دیئے تھے آئی دنگ بارہ آور میں اور پانچ ہٹنے بھی لی تھی تو بہت زیادہ ان کی ڈیتھ بالنگ ان کا ساتھ دے رہی ہے پشاور ظلمی مومنٹم میں آ رہا ہے دو جیت کے آ رہا ہے لاہور دو ہار کے لندرز کو دیکھیں اگر وہ اپنی سرنچ پہ ہی ریلائی کرنا چاہیے لیکن اگر پشاور جیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ لاہور کو پہلے بیٹنگ ہی کروائیں گے کیونکہ انہوں نے پتہ لاہور کا چیسنگ میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے تو وہ پہلے خود کو فیلنگ میں پٹ آن کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سکور مین ہو سکیں اور وہ آگے خود کو امپروو کر سکیں اور یہ آگے مجھے ان کے لئے جانے کے لئے بھی ضروری ہے اور یہ میچ دونوں ٹیموں کے لئے سمی فائنل لگی ایسیت کر چکا ہے جو بھی ٹیم یہاں سے جیتے گی سیدھا کوالیفائی کر جائے گی فائنل کے لئے جو کہ کل کھیلا جائے گا اور اگر پشاور جیتا ہے تو تین دنوں میں تین میچز کھیل جائیں گے کل بھی انہوں نے میچ کھیلا آج بھی ایک کھیلیں گے اور اگر کل بھی وہ کھالیفائی کر جاتے ہیں فائنل کے لئے تو کل تیسا میچ کھیلیں گے اور تین لگا تھا ٹیٹ ونٹ کی میچز کھیلنا تھوڑا پلیئرز کے لئے بھی ڈیفکلٹ ہے اب کیا کر سکتے مجھبوری ہے انشاءاللہ وہ جائے لار سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے لانے کے بعد وہ ہمیں آ دیکھیں گے پاکستان زندہ باد کشمیر پاہندہ باد